جمی میری بات سن جمی یار پلیز دور رہے تو اس سے دور رہے اور اس کو یہاں سے بھیج اس کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے اور اس کو یہاں سے نکال سٹکے ہوئے تو نہیں ہو آپ یار پاغل ہوگی ہو کیا اتنا اچھا تو کام گار رہی ہے وہ اتنی مشکلوں سے ملی ہے وہ یار لڑکی یہاں پر آپ کو ایسی خام کا شک ہو رہا ساکی بھئی پتہ نہیں کیوں یار ایک تو میں کب سے گاڑیوں کا بزنس کروں لیکن ابھی جو مجھے گاڑی چلانے کا شوک ہو رہا نا وہ الگ ہے کیوں کیونکہ میرے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی رہی نہیں ہے اسی وجہ سے شاید مائیکل بھئی جو میرا بینک بیلس تھا اور میری جو یار شور روم سے گاڑیاں نکلی ہیں وہ جو ٹرک نکلا تھا اس کا پیسہ میں نے ڈالا ہاں تو وہ سب کچھ ملا کہ آپ کا اتنا نہیں نہ بان رہا جتنا میرا بان رہا تھا اور 50% آپ کیسے مانگ رہے ہو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے مائیکل بھئی ابھی شور مچانے والی تو بات نہیں ہے نا اس میں اوکے تو بابا جی بائیک ہم نے لے لیا اور ابھی یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی میں جو ہے نا سرویس کرا لوں گا مطلب جو اس کا کام کرنے والا ہوا انجن آئل چینج کر لیں گے باقی یہ جو شیشے ویرائی اتار دیں گے اپنے یہ جو اشارے ہیں یہ بھی اتار دیں گے تھوڑا حلکہ کر دیں گے نا مرسائیکل کو اب جم ہی نہ دیکھ لے بائیک مجھے چلاتے ہوئے نہیں تو وہ لازمی پوچھے گا یہ کدھر سے اٹھا کے لئے آئے ہو آوٹنگ پہ جاؤ گی علانہ میرے ساتھ آپ جی کیوں نہیں اس گاڑی میں جی میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہاں ہاں کیوں نہیں علانہ کیوں نہیں آج شام کو ہی چلیں کیا کہتی ہو نہیں اتنی بھی چل دیکھیں ابھی نہیں تو آپ بتا تو کب جانا ہے میں تو ریڈی ہوں ہر وقت ریڈی ہوں آپ تو بلکہ رات کو دو تین بجے بھی بولو گی تو میں آ جاؤں گا پٹک سے گاڑی میں بیٹھ کے ہاں تو سنیں وہ مجھ سے آئیڈی کارٹ مانگ رہے ہیں تو میں کیا کروں اگر میں ان کو آئیڈی کارٹ اپنا دیتی ہوں تو ان کو تو پتا چل جائے گا میرے پاپا کا نام ارے یہاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں اچھا غیر تم ایک کام کرو علانہ تم تھوڑا ویٹ کرو میں ایک دو تین تک ارینج کر کے دیتا ہوں فیک آئیڈی کارٹ ویٹ نہیں کر سکتے انہوں نے مانگا ہے اور آپ مجھے جلدی بنا کے آج کیا بجوا دوں ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے علانہ ان کو بولو نا کہ ایک دو تین کے بعد تم لے کر آج ہوگی آئیڈی کارٹ کیا کل ہی بنگو آرہے ہیں وہ ہاں کل لے کے جانا انہوں نے مانگا ہے ضد کر رہا تھا کہ میں آپ کے گھر چلوں آپ کے ساتھ ارے لگتا ہے ان کو تو شک ہو چکا ہے علانہ خیر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں خیر میں تمہیں آج شام کو ہی بجوا دوں گا کچھ نہ کچھ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے آج شام کو بجوا دیجے گا اور جو میں نے آپ کو کام بولا تھا اس کا کیا بہتا ہے ہاں اس کا تو میں آج شام کو ہی بندوبست کرتا ہوں اس کی تم ٹینشن مت لوئی آنا تم سے زیادہ موچے جلدی ہے ویسے تو تم صرف اپنے کام پر فوکس کرو سمجھ آرہیے تمہیں میری بات دون فڑی میں اپنے کو دیکھی رہی ہوں میں اس کو فالو کر رہی ہوں بس اچھے طریقے سے تم فالو کرو اور کیا نہ میں کسی بھی طرح سے ان کو شک نہیں ہونا چاہیے باقی جو کام میرے سر پر ڈالا ہوئے اس کی تم ٹینشن مت لو ٹھیک ہے نا تم بس جیمی کو کنٹرول میں رکھو ہاں ہاں میں جیمی کو تو کنٹرول میں کر لوں گی بر جیمی کے باپ کا کام ہو جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے زیادہ برداش نہیں ہو رہا برداش تو کرنا پڑے گا نیلیانا تم نے اپنے باپ کا پتہ لی لینا خیر چھوڑو ان سب باتوں کو بس جو تمہیں سمجھایا گیا جس پلاننگ میں تمہیں میں نے بتایا گیا اس پلاننگ پر ہی فوکس کرنا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ فکر نہیں کریں اور آئی ڈی کارٹ آج ہو سکے تو پنس آدھو جلدی ہاں تمہیں میں آج شام کوئی آئی ڈی کارٹ پہنچا دوں گا چلو ابھی رکھو ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں تو اسلام علیکم بھائی لوگ کیا حال ہے آپ سب کا سب ٹھیک ہو خیریت ہے اچھے تو یار چلتے ہیں شو روم ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا شو روم جانے کا تو تیار ہو گیا آپ کا بھائی اور ہاپ فولی یار بھائر بارش نہ ہو رہی ہو ویسے ٹائم ہو کے آ رہا ہے آرے گیارہ بجنے والے ہیں ٹھیک ہے لیٹ ہو گیا ویسے اچھا تو چلو شکر ہے دھوب نکلی بھی ہے بھائی راج سامنے پاپا یہ پاپا ہے پاپا کیا کر رہے ہیں ہلو پاپا یہ کس کی بھائی ہے ہاں جمی یہ یار کسی کی بھائی ہے یہ ہاں تو آپ اس بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو پاپا یار تھوڑی سیٹنگ کر رہا تھا بھائی کی سیٹنگ کر رہے ہو بھائی ہے کس کی یار پاپا بتاؤ تو جمی جمی یار یہ کسٹمر کی بھائی ہے یار کسٹمر کی بھائی ہے تو ادھر کیا کر رہی ہے پاپا کسٹمر کی بھائی اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو جیمی اب تو کیوں سوال ایسے کر رہا ہے بس ادھر کسٹومر کی بائک لے آئے ہوں کام تھا تھوڑا یار میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ کسٹومر کی بائک یہاں پر لائے کیوں اور آپ کیا رپیئر کر رہے ہو اس کی بائک ہاں تھوڑی سیٹنگ کر رہا تھا نہیں نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پاپا آپ کی گاڑی کدھر ہے گاڑی میری یار شو روم میں ہے شو روم میں کیا کر رہی ہے آپ کی گاڑی یار بھے یار جیمی ایک تو تو سوال اتنے کرتا ہے یار پاپا بتاؤ نا یار وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے ساکیب کو دی وہ رپیئر کرنے لگا ہے وہاں پر تو پھر میں یار میرے پاس آنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو میں کسٹومر کی بائک اٹھا کر لے آیا اب تو جب میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی ریزن مطلب ایکسپلین کیا کروں اچھا نہیں میں ویسی پوچھ رہا تھا ابھی آپ کس پہ جاؤ گے اسی بائک پہ ہی جاؤں گا نا اب کسٹومر کی بائک ہے تو یار پاپا اچھے لگو کہ آپ یہ سیمٹی چلاتے ہوئے حد ہے یار آپ کا بیٹا ماشاء اللہ اتنے بڑا شو روم چلا رہا ہے اور اتنا سکسیسفل چلا رہا ہے اور اس کا باپ اس بائک پہ جاتا اچھا لگے کہا میرے چاہتا ہو میں آپ کو دروپ کر دیتا ہوں او یار چلا جاؤں گا تو جا اچھا لگا تو ویسی لیٹ ہو رہا گا تو جا نہیں پاپا میں آپ کو نہیں اس بائک پہ جاتے ہوئے دیکھ سکتا میرے چاہتا ہو یار اس کو ریٹن بھی تو کرنی ہے نا بائک وہ مسئلہ نہیں ہے وہ ہو جائے گی ریٹن لیکن آپ اس بائک پہ نہیں جاؤ گے پتہ نہیں آ کیسے گئے اس بائک پہ یار آپ اس سوٹ کرتی ہے کیا آو نا میں آپ کو چھوڑ دوں گا ویسے بھی میں نے بھی جانا ہے تو دیکھنا ہے شو روم یار جمی آو پاپا بے یار تو ایسی خامخواہ فضول میں جت کر رہا ہے ایک تو یار اس کو پتہ چل گیا شو روم کے لات کا تو چلو خیر کیا ہو گیا یار پاپا آپ کو تو مجھے نہیں سمجھا رہی اگر آپ کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی تو کوئی اور گاڑی لے آتے گاڑیاں تھوڑیاں کیا شو روم میں گاڑیاں تو ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یار وہ بیچنے کے لیے ہیں تو مجھے فون کرتے نا یار میں آپ کو اپنی گاڑی بجوا دے تھا بلکہ آپ کو برینڈ نیو گاڑی بجوا دا آپ کے شو روم میں جب تک آپ کی گاڑی رپیر ہوتی آپ وہ یوز کرتے بس کر جا برولا مت مجھے نہیں نہیں پاپا یار میں سچ کہہ رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے نا یار اور تیرے شو روم کا کام کیسا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے پاپا کال ہمیں شپن ہو گئی تھی نیو گاڑیوں کی اچھا اچھا تُو نے بھی نیو شپن ہو گئی ہے میں نے بھی کل ہی منگوائی تھی شاکی بھائی بھی بس آج کل مسروف ہی رہتے ہیں دونوں مسروف ہی رہتے ہیں ہم آپ کو تو بتا ہے رات کو بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں میں نو دس بجے تک شو روم میں ہی ہوتا ہوں شاکی بھائی بھی ساتھی میرے کام کرتے رہتے ہیں وہ تو کبھی کبھی بارہ بجے تک ادھری رہتے ہیں صحیح ہے صحیح دبا کے چھاپ رہے ہو ہاں تم دونوں بس پاپا پھر جو محنت کی ہے اس کا پھل تو ہمیں پھر مل رہے ہیں نا ہاں ہاں یار میں خوش ہوں میں بہت خوش ہوں یار جیمی تیری سکسس سے اور ابھی آپ کے تو شو روم پہنچ گئے ہیں اور مجھے یہاں پہ تو کچھ چینجنگ نظر آ رہی ہے کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے شو روم شو روم کا جو فرنٹ ہے ہاں یار تجھے دیکھنے میں تھوڑا بھی چینج لگے گا بیسے شو روم ہلکی پھلکی چینج کی ہے گاڑی یہاں پہ ڈسپلے پہ کون سی لگایا ہے اور ڈسپلے بھی آپ نے چینج کر دیا پاپا ہاں ڈسپلے یار جگہ چینج کی ہے ڈسپلے کی وہاں پہ یار کسٹومرز اتنے اٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے نہیں شہی ہے یہاں پہ اچھا لگایا ڈسپلے فرنٹ پہ اور یہ گاڑی کون سی ہے اچھا یہ تو بیم وی ایم فائف ہے نا پاپا ہاں ہاں ایم فائف ہی منگوائی ہے اور بھی اندر منگوائی ہوئی ہے ایم فائف منگا لیا آپ نے بھی میں نے بھی یہی کار منگوائی ہے یار پاپا ہاں شیپمنٹ میں یہی منگوائی ہے تو نے بھی ہاں نا پاپا یہ ہم نے دو گاڑیاں منگوائی تھی شیپمنٹ میں اور ابھی پتہ نہیں جا کے دیکھوں گا کہ سیل ہوئی ہے بک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اچھا اچھا تو نے بھی یہی منگوائی ہے چل کوئی نہیں یار تیرے نصیب کا کسٹومر تیرے پاس آئے گا میرے نصیب کا کسٹومر میرے پاس آجے گا ہاں وہی آپ سے ایک دفعہ میں پوچھ لیتا ہے یا آپ میرے سے پوچھتے تھے کہ کون سی گھاڑیاں اب کیا پتا تھا یار جیمی کب تو شپنڈ منگوانی لگیا ہاں یہ بھی ہے اور اندر جا کے ذرا دیکھتا ہوں ویسے پاپا یہاں پہ یار وہ سارا کیفیٹ ایڈیا کینٹین وغیرہ بنے تھی چاہے پانی تھا یار کسٹومر کے بیٹھنے کی جگہ کدر گئی وہ ختم کر دیا یار جیمی لیکن کیوں یار پاپا اتنا پیارا ایڈیا تھا وہ کیا کمائی نہیں ہو رہی تھی اس سے نہیں کمائی تو ہو رہی تھی پر یار وہ سوڑا اکورڈ لگ رہا تھا مجھے تو میں نے کہا یار اٹھا دے تو چل اندر آنا یار پاپا بہت اچھا ایڈیا تھا یار میرا تو اس سے کافی بزنس گروہ ہوا ہے یار بعد میں میں بھی کاری لوں گا سیٹنگ ابھی چھوڑ اندر آجا اندر آگے دیکھ یار کون کون سی گاڑیاں منگوائی ہیں ہاں چلو دیکھ لے یہاں پر یار پاپا یہ کیا جیمبر کینی اورش آپ نے بھی منگوائی ہوئی اور یہاں پر کون سی گاڑی ہے دوسری بی ایم ڈبلیو ایم ٹو یہ بھی آپ نے بھی منگوائی ہوئی اور ایم جی سکسٹی فائی یار یہ تو آپ نے پاپا وہی گاڑیاں منگوائی ہیں جو میں نے منگوائی ہے شیپمنٹ پہ یار نہ کر یار جیمی تو نے بھی یہی منگوائی ہیں ہاں یہی تینوں گاڑیاں بس یہ کیا نام ہے جی سکسٹی فائی کو چھوڑ کے باقی بی ایم ڈبلیو ایم ٹو ایم فائیف اور لیمگینی اورش یہ ساری منگوائی تھی ہم نے دو دو آپ نے بھی وہی منگوائی لی یار ابے یار اب مجھے کیا معلوم تھا کہاں لی کہاں سے ہے تم نے یہ اب پھرنا شاکر بھائی ہیں یار وہ ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں ان سے کافی اچھا ہمارا لنک ہو گیا تو وہی انہی سے ہم آرڈر کرتے ہیں ہاں دفعہ شاکر نہیں میرا تو کوئی اور بندہ تھا یار میں نے دوسرے چارٹر کی ہیں بلکہ میں یار اندھا سپورٹ جا کے میں نے پرچیز کی ہیں اور لے کر آئے ہوں اور یہاں پر کونشی گاڑی کھڑی تھی ہے اچھا دیوو بگاٹی دیوو کیا بات ہے یہ تو نہیں اب تنے منگوائی نہیں نہیں یہ تو ہم نے نہیں منگوائی ہم نے اس کی جگہ لیمبر کی نہیں منگوائی تھی سپورٹ کار لیکن بگاٹی دیوو یار پاپا یہ دیکھیں مجھے میری گاڑی یاد آگی ہے ہاں یاد ہے یار مجھے بھی وہی یالو کلر کی گاڑی پاپا اب بہت مشکر رہا ہوں ابھی بھی مجھے یاد آتی ہے اس گاڑی کی وہ اور بی ایم ڈیو آئی ایٹ دونوں بہت ٹائم ہو گیا اس بات کو ابھی وہ دل میں مت رکھ کوئی بھی ایسی ویسی بات بھول جا نہیں نہیں وہ تو کب سے بھلا پی تھی ہے یار لیکن پھر بھی جب دیکھا ہوں تو یاد آگی نا اچھا ویسے پاپا آپ کی گاڑی نظر نہیں آرہی آپ کی گاڑی کدھر کھڑی ہوئی ہے میری گاڑی ایدھر ہی ہوگی شاید کہیں اوشی نے آکے پیچھے کی ہوگی مطلب کوئی بھیجوائی ہوگی اس نے آپ نے تو بھلا تھا کہ ریپیئر کے لئے یہاں پہ شہروں میں کھڑی کی ہوئی ہے اوشی سے پوچھ لوں گا نا وہ اپنے استعمال کے لئے بھی کینہ کین لے جاتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے ویسی میں پوچھ رہا تھا تو اب بالکل یار مطلب کی انویسٹیگیشن ہی تو نے سٹارٹ کر دی ہے نہیں نہیں ویسی پوچھا تھا اچھے ابھی میں لیڈ ہو جاؤں گا پاپا میں چلتا ہوں ہاں چل ٹھیک ہے یار جیمی تو جا تو پہنچ اپنے شہروں اپنا کام دیکھ اور ساکیب کو میرا اسلام بول دیں ہاں پاپا اوکے والیکم اسلام ہے چلتا ہوں بھائی اوکے یار اللہ حافظ اللہ حافظ پاپا اوکے تو یار ابھی چلتے ہیں اور یار ویسے پاپا کا جو فرنٹ ڈک ہے نا شہروں کی دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اتنا پیارا پہلے رونک لگی تھی تو اور ابھی اندر گیا ہوں تو اسلام بھی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ابھی پاپا تو کہہ رہے ہیں کہ کام شمد سیٹ ہے سارا سے ہی چل رہا ہے تو چل رہا ہوگا پھر پھر چھوڑو یار ابھی جا کے دیکھتے ہیں ہاں یار در الہانہ بھی آئی ہوگی اس کا ہی ٹریکارڈ آج میں نے مانگنا تھا نہیں تو ساکی بھائی پھر بولیں گے کہ ابھی تک پوچھا نہیں ہے تنہیں پہلی میں آج کافی لیٹ ہوگی ہوں شہروں جانے کے لیے تو چلتے ہیں پھر چیدہ ادھر ہی شہروں جا کے دیکھتے ہیں سیچویشن پھر چلی لہانہ کو لے کے بھی تو جانا ہے یار آج دیٹ پہ اچھا تو جیمی چلا گیا یار چلو شکر ہے بال بال بچ گیا ہوں نہیں تو اس کو میں کیا جواب دیتا ہے میری گاڑی کدھر چلی گیا ہے اور اوپر سے یار شپمنٹ اس نے بھی وہی منگوایا لی جو ہم نے گاڑیاں منگوایای تھی چلو دعا کرو یار وہ ہماری گاڑیاں بک جائیں کیسے گی موشیدر بیٹھا ہے اسلام علیکم اسلام مائکل بھی کدھر ہو یار آپ بھی کا انتظار کر رہا تھا ہاں موشید بھی بتاؤ پھر سب سیٹ ہے کیسا چل رہا ہے مائکل بھی میں ان سے گاڑی کی ڈیل کر رہا تھا دو گاڑیوں کی ڈیل ان سے بھی ہو رہی تھی لیکن یہ میری آفر مان نہیں رہے ہیں کون سی آفر یہ کہہ رہے ہیں گاڑیاں ہم بہت مہنگی دے رہے ہیں ان کو گاڑیاں کون سی پسند کی ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں ایک BMW M5 چاہیے جو بائی ڈسپلے پہ لگی ہویا اور ایک ان کو ارس چاہیے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم دونوں گاڑیوں پہ 20% ڈسکاؤنٹ رہنا چاہیے اتنا ڈسکاؤنٹ تو ہمارے پاس پیچھے کیا رہا جانا ہے بات کریں نا مائکل بھی کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام شاہ ہے مجھے سب شاہ صاحب کہتے ہیں اچھا شاہ صاحب بات سنیں دیکھیں 20% ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ ہے اپکے شوروم کی جو دوسری برانچ ہے گلیکسی شوروم جو اس طرف ہے وائن وڈ روڈ پہ جو ہے وہ تو کافی اچھا ڈسکاؤنٹ مجھے دیتنے ہیں اور میں انہی سے گاڑیاں بھی لیتا ہوں لیکن ان کے مشورے پہ میں یہاں آئے ہوں ان کے مشورے پہ ادھر آئے ہو مطلب وہ مائکل بھئی وہ ساکیب سے میں نے بات کی تھی نا ہن ویسے تو یار مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں ہوا کہ الہانہ نے مجھے خود بولا تھا باہر آؤٹنگ پہ جانے کیلئے میرے ساتھ تو یار اب بس اس گاڑی پہ آت شام کوئی میں اس کو لے کے جاؤں گا کسی بھی طرح سے گاڑی یہاں پر یو شوروم پہ اچھا خید یار کافی عرصہ ہو گئے میں نے باہر کا سیٹ اپ نہیں دیکھا کیسا چل رہے یار کسٹومر آ رہے ہیں اور ان کی میں نے خبر بھی نہیں لیا کسٹومر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اتر کے دیکھتا ہوں پاپا کا شوروم آج وزٹ کیا تو میرے زین پہ یہ آئی گیا کہ یار چلو اپنا بھی دیکھیں لوں اچھا تو کسٹومر تو یار یہاں پہ کم ہی ہیں مطلب اس ٹائم شاید کم ہی آتی ہوں برگر پوائنٹ پہ دیکھتا ہوں آدمی یہاں پہ تو کوئی کھڑاوہ نظر آ نہیں رہا مجھے جب کوئی یہاں بیچنے والا آدمی نہیں ہوگا تو کسٹومر کیسے آئیں گے ان کی خبر لینے پڑھیں گی کافی دن ہوگئے شاکی بھائی بھی نہیں دیکھتے نا ان کو چلو خیر شام کو ان کی بھی خبر لے لوں گا جاتے وقت شاہد شاہد ان کو بھی دیکھنا پڑے گا نہیں تو یار ان کو پتا ہے کیا ان سے ہم لوگ ڈینٹ لیتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اپنی مرضی کا لیکن ان کے ساتھ ایک کونٹریکٹ بھی ہوا ہے کہ بھائی ڈیلی روٹین پہ کام چلنا چاہیے یہ نا چھوٹیاں لے کے لمبی نبی بیٹھ جو اور ہمیں وہاں پر خبر ہی نہ ہو ایسا نہیں یار ان کے ساتھ کونٹریکٹ ہوا ہے بات ہوئی رہی ہے اچھا تو یار خیر وہ بات میں پوچھ لوں گا ابھی ٹائم کی اور ہے ارے یار ایک بچ کیا ہے یار کافی لیٹ ہوگی ہوں میں چلو الہانہ سے جا کے بھائی بھی پوچھ لیتا ہوں سب سے پہلے پر ساکی بھائی سے بات کرتا ہوں اس بارے میں ہلو اسلام علیکم الہانہ علیکم الہ ایک سلام اہا اس تب ٹائم ہو گیا جمیس ہے ہاں اب اسے الہانہ بس وہ ہلالے پاپا کی شو روم چلا گیا اس وقت سے اہا اچھا الہانہ تم آئی ڈی کارڈ کے لئے آپ کی بھی ہاں آئی ہوں آپ دو منٹ میں سے پہلے ہیں میں ان کو تک دیتے ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم کسٹومر کو گھر لوگ جاتھا ہے صحیح الہانہ اگر تم مجھے آئی ڈی کارڈ بھی دکھاتا دو تو میں دیکھ لیتا ہوں تم ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کر دو جار میٹ لے آئے ہوں تو دکھاؤں گی نا کتنی بھی کہ جلدے ہیں ابھی مجھے دکھا دو نا میں دیکھ لیتا ہوں نا آپ کا آئیٹی کارڈ ہاں یہ دیکھو ہاں دکھاؤ اچھا تو آپ کے پاپا کا نام حارون ہے مجھے اچھا اچھا ٹیک ہے اور مجھے سیلری ٹائم پہ مل جائے گیا ہاں سیلری تو تمہیں ٹائم پہ ہی ملے گی بس یہ ایڈ ہی کرنا تھا تمہارا یہ آئیٹی کارڈ نمبر بس اس پہ ایسے میں نے ایسا کبھی کہیں دیکھا نہیں ہے یار اب کوئی بھی آپ کو سیلری بیجے کا تو اس کے لیے ویریفیکیشن تو ہوتی ہے نا مطلب جو آئیٹی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے وہ تو اب ایڈ کرنا پڑتا ہے نا آپ کی اکاؤنٹ کے ساتھ اسی لیے مانگ گیا یار الہانہ جتنا آپ مجھ سے ارجنٹلی کارڈ مانگ رہے تھے تو مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیا نا یار میں تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا کہ سیلری کیلئے منگوایا آپ کا آئیٹی کارڈ تو پھر فضول میں شک کیوں کر رہی ہو آپ اچھا ٹھیک ہے نہیں سوچتی ایسا ہاں ایسا الٹا پلٹا مجھ سوچو بس آپ کا آئیٹی کارڈ میں نے دیکھ لیا اور اس کی بس ایک کاپی میں یہاں پہ راکھ لوں گا اور آپ کو سیلری آپ کی ٹائم پہ مل جائے گی صحیح ہے نا اوکی تینکیو سو مچ اب میں کسٹمر کو دیکھ لوں ہاں ہاں تم دیکھ لو کسٹمر کو دیکھ لو پھر بعد میں میں تم سے بات کرتا ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے تینکیو الہانہ اور سوری ہاں پلیز الٹا پلٹا مچ ہو جنا ٹھیک ہے اب جاؤ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہے ابھی یار شاکی بھائی کی تھوڑی خیدیت لے لو یار کیا چل رہا ہے ان کا کام کہاں تک پہنچا ہے گاریاں کون کونسی بگ گیاں پوچھ لیتا ہوں شاکی بھائی ہاں جی می یار تو ابھی آ رہا ہے ہاں شاکی بھائی ابھی آیا ہوں بس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں آج تیرہ ہی انتظار کر رہا تھا یار شاکی بھائی وہ گاڑی کیدھر ہے یار میں گاڑی دیکھ رہا ہوں کونسی یار وہ سپورٹ گاڑی جو منگوائی تھی لیمبو کونسی تیرزو ہاں تیرزو منگوائی تھی کدھر گئی تیرزو بیچ دی صبح بیچ دی ارے بیچ کیوں دی یار آپ نے بیچنے کے لیے منگوائی تھی تب ہی بیچی نا یار میرے سے پوچھو تو شہی آپ کیا مطلب تیرے سے پوچھو اور تیرے کونسا ٹائم ہے آنے کا یار شاکی بھائی کیا یار آپ کدھر گئی وہ گاڑی کیوں بیچی آپ نے یار مجھے چاہیے تیر میرے سے پوچھ لیتے نا آپ ابھی جیمی کیوں بیعث کر رہا ہے پاغل پاغل تو نہیں ہو گیا پی کے تو نہیں آیا یار میں نے اپنے لیے گھاری رکھنی تھی جیمی یار تو ابھی تو کسٹمر کے سامنے فضول بات کر ادھر آ پتہ نہیں ہو کیا گیا تجھے یہ لائٹ کس کی ہون ہے یہ ایک منٹ یار شاکی بھائی یار میٹر شوٹ کر رہے ہو ابھی یار سبر کر ادھر آ ادھر آ بات کرتا ہوں تیرے سے پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ادھر آ گیا تیرے سے میں بات کروں بتا بتا کیا مسئلہ کیا ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے گھاری بیچی کیوں جیمی ہر کام تیرے سے میں پوچھ کے کروں گا نہیں ہر کام تو نہیں لیکن یار پوچھو تو سیکھے گھاری بیچنے سے پہلے بیٹا صبح ایک ایم فائف بیچی ہے ایم ٹو بیچی اور ارو ستیروں کی بکنگ ہوئی تو میں نے بات و بات بیچی اور ساتھ ہی وہ ایک کسٹمر کو گھاری پسند آگی تو میں نے زیادہ لمبی بات دینے کی بیچ دی اب شاری بات ہے منافع کے لیے گھاری بیچنے کے لیے بیچ نہیں ہے نا کیا مسئلہ کیا دیرا میں نے اپنے دیرے رکھنی تھی نا یار اپنے استعمال کے لیے رکھنی تھی یار جیمی تجھے میں نے بولا بھی ہے نا ابھی کنٹرول کر صبر کر جا بھی اگر صبر نہیں ہے تو اپنی پرانی گھاری بیچ اس کے پیسوں سے نئی گھاری لے یار شاکی بھائی میں ہر کام آپ سے پوچھ کے نہیں کر سکتا سمجھائی ہے نا جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا اوہ جیمی میری جان یار ایسی فضول بات مت کر فضول بحث مت کر اچھا میری بات سن اس سے تنہیں بات کی ہے لانا سے کونسی بات اوہ بے آئی ڈی کارڈ اس کا تنہیں دیکھا ہے کے نہیں ہاں دیکھا ہے کیا نام ہے اس کے باپ کا حرون نام ہے یار اس کے باپ کا جیمی صحیح تنا سے دیکھا نا یار اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی میں نے وہاں پہ رکھی آپ دیکھ لینا خوش تسلی کر لینا ایک تو یار آپ کا شاکی نہیں ختم ہوتا یار پتہ نہیں ہو گیا کہ آپ کو پیسوں کی اتنی لات پاڑ گیا کہ بس پیسے پیسے کی آپ نشے میں بلکل ہی مدھوش ہو گئے ہو ہر دوسرے بندے پر شک کر رہے ہو ہر جگہ اپنی مرضی کر رہے ہو میں بلکل ہوش میں ہوں جیمی اور ہر کام ہوش میں ہی کر رہا ہوں لیکن تو مجھے ہوش میں نہیں لگ رہا تو مجھے نشے میں لگ رہا تو یار آپ کی کہنے میں میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھ لی ہے نہیں ہے اس کے باپ کا نام سلطان اس کے باپ کا نام حرون ہے کلیر ہوگی یہ بات ختم بس اس کو کام کرنے تو مت کرو اس پہ شک مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا جیمی باہر میں جاؤں فرنے یقین آتا تو یادہ بکواس مت کر میں تیرے انتظار کر رہا تھا بھی ہم چلتے ہیں فراری شروم چلا میرے ساتھ وہ مینجر کی کال آئی تھی مجھے دوبارہ ہاں وہی میں آپ سے بھی کہنے مردہ چڑھو ابھی اتری چلتے ہیں ایک تو فضول میں یار میری گاڑی آپ نے بیج دی میرے سے پوچھا بغیر میں نے اپنے پاس سکھنی تھی جیمی یار ایک تو یار جی میں کیسے سمجھاؤں سنو جیمی سائر ہاں الہانہ الہانہ آرڈر کرو مجھے بولو آپ سے کوئی ضرور ہے بات کرنی دیں ہاں الہانہ بولو نا سن رہا ہوں یہ ان کو بولو نا جائے پرائیوٹ بات ہے اچھا پرائیوٹ بات ہے ایک نٹ ایک نٹ شاکی بھئی یار ذرا آپ جاؤ میں ان سے کوئی تھوڑی پرائیوٹ بات کرنی ہے کیا آپ بات کرنی ہے میرے سامنے ہی کر لے یار یار آپ جاؤ نا شاکی بھئی میں آتا ہوں آپ گاڑی میں بیٹھو ہم چلتے ہیں پھر اس کے بعد بھے یار جیمی کیا تو یار جاؤ نا شاکی بھئی بس آرہوں میں اچھا مکا مکا جلدی گار ہاں جاؤ آپ بیٹھو بیٹھو بس میں آرہوں آرہوں اچھا الہانہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے آپ نے جی میں نے بات یہ کرنی تھی کہ آج میں فری بھی تھی تو آج کیا ہم آپ کی جو لمبڑ گینی کار اس میں چل سکتے ہیں ہاں الہانہ ہم جا سکتے ہیں بٹ وہ کار بگ گئی ہے الہانہ کیا کار بگ گئی ہے ایسے کیسے شاکی بھئی نے بیج دی نا آج سو بھئی بیج دی مجھے خود بھی نہیں معلوم پڑا یار میں نے آپ کو بولا تھا آپ نے پانس رکھنا پھر بھی اس نے کیسے بیج دی اور آپ نے تو مان بھی گئی ہے کہ ہم چلیں گے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن یار ساکی بھئی کو میں بتا نہیں بھول گیا کہ وہ مت بیچنا کار تو انہوں نے آگے کسٹیومر کو سیل ہی کر دی ٹھیک ہے اس نے بیج دی نا اب مجھے کہیں بھی نہیں جانا آپ کے ساتھ ایلہانا ہم 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 آری کار میں چلیں گے میری کار ہے وہ مرسیڈیز اس میں چلیں گے آؤٹنگ پہ نئے ہم سنہیں جانا ہے ایلہانا آؤٹنگ پہ ہی جانا ہے آپ نے تو چلے جائیں گے میرے اللہ میںوجہ وہ گھائی لگی تھی گھائی سے مطلب ہے یا دے میرے مطلب ہے اگر آپ پس جتوں�чикиphر ایلہانا نستoton کہ تو ٹھیک ہے ٹھوڑا ویٹ کر لو و terror رہے گئیسم سوڑنے کی رکھ لو اس پر چلیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے تب کے تب دیکھیں گے باہر دبی ابھی کہاں جا رہے ہو ابھی وہ شاکی بھائی اور میں جا رہے ہیں فراری کے شو روم اچھا فراری ہاں انہوں نے ان کے مینجر نے ہمیں انوائٹ کیا نا ان کا شو روم ویزٹ کرنے کے لیے اچھا فراری ای لف دس کار بہت اچھی لگتا ہے مجھے تمہیں فراری کار پسند ہے ہی بہت اچھا لگتا ہے چلو دعا کرو اگر ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے نا تو وہاں سے ایک کار ہم اپنے لیے رکھ لیں گے صحیح ہے اس پر جائیں گے ٹھیک ہے الہانا ہاں کیوں نہیں اب خوش ہو نا تم بہت خوش چلو الہانا بس دعا کرو ہماری ڈیل ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دعا کروں گی ہو جائے گی ہاں چلو بھی ساکی بھائی بھائی ویٹ کر رہے ہیں میں جاتا ہوں ٹھیک ہے نراز تو نہیں ہو نا تم نہیں نہیں بلکل میں نہیں ہمٹر چلو یا الہانا چلو بھائی آ疑 بھائی چلو اس لائے بھی شلتا ہیں ساکی بھائی ادھر گاڑی میںeezزار کے رہے ہوں گےش اہر recruit کو کیا خواہ ج Изپچے بہر نہیں کر رہے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں شاکی ادھار ہوں آپ بھی جانا ہاں بھائیا تینہل ہیں انتظار کر رہا ہوں آگی یہ آگی آپیں بیٹھو چلتے ہیںinental کیا بات کر رہی تھی تیرے سے وہ وہ کام کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ پو Couldnich موسیقی میں نہیں بولا تھا فون کر کے کہ اپنی طرف سے کوئی کسٹومر اگر آئے تو ادھر بیج دینا آپ نے اس کو فون کیوں کیا یار یہ بات آپ نے کیوں کی میرے سے پوچھے بغیر اسے اگر یہ ان کا کسٹومر ہے تو انہی کے پاس جانا چاہیے اس کو مائیکل بھئی میں اس یہ سوچ کے صرف بات کی تھی کہ ہمارے گاڑیاں بک جائیں گی اور کیا یار روشی بھئی آپ پھر سے وہی کام کرتے ہو یار جو نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے یار مائیکل بھئی انسسٹ کریں مان جائیں گے یہ کسی کو زبردستی تو گاڑیاں نہیں سیل شاہ صاحب میری بات سنیں یار دیکھیں میں سیری سیدھی بات کروں گا گماں پھر آکے نہیں کروں گا ساکی بورچیمی کے ساتھ میری اتنی اچھی خاصی ڈیل ہو چکی ہے مطلب ہر گاڑی میں وہ مجھے ڈسکاؤنٹ بھی دیتی ہے اور میں ان کا بہت پرانا کسٹومر بھی بن چکا ہوں اور میں نے کافی زیادہ اپنے خود کے شوروم کیلئے وہاں ہی سے گاڑیاں اٹھائیں ہیں اور آپ لوگ تو مجھے 20 کیا 10% ڈسکاؤنٹ بھی شاید نہیں دائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب میں مانتا ہوں آپ کی ان دونوں کے ساتھ جو کار کی ڈیل ہے وہ بہت اچھے سے چل رہی ہے تو پھر آپ ایک کام کرو نا آپ ٹھیک ہے انہی سے جا کر لے لو گاڑیاں وہی آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے لیکن ساکیب نے تو یہی بولا تھا کہ دونوں کے لیکسی شوروم ایک ہی ہیں مطلب دونوں کی پرائز ایک ہی رہتی ہے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا مطلب آپ ہی کی وہ برانچ ہے نا تو پھر اتنا بڑا ڈیفرنس کیوں ہے وہ اگر مجھے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جبکہ شوروم ایک ہی ہے شوروم ایک ہی نام سے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن چلانے والے دو الگ الگ اونر ہیں اس شوروم کا میں اونر ہوں پرائز میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں ڈسکاؤنٹ دینا ہے کے نہیں وہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں اس شوروم کا اونر جمی اور ساکیب ہیں وہ اپنے حساب سے چلاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن نام ایک چل رہا ہے اب یہ آپ کو میری بات سمجھ آگے شاہ صاحب بس ٹھیک ہے سمجھ آگے آئندہ کے بعد یہاں پر نہیں آؤں گا انہی سے انہی کے پاس جاؤں گا اور جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کو بھی وہاں پر ہی لے کے جاؤں گا ایسے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آنے والا مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کا مسئلہ یا ڈیسائیڈ کرنا یہاں پر کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا آپ بے شک جا کے انہی سے ہی گھاڑی لے لو تینکیو سو مچ یہاں پر آنے کے لیے ہاں جا رہا ہوں یار مایکل بھی کیا کر رہے ہیں آپ جانے دو جانے دو ایک تو یار پہلے آپ بولتے ہیں کسٹومر نہیں آرہ جب کسٹومر آتے ہیں تو ایسا بھی ایو کر رہے ہیں یار خود بھی ایجنے اس کو یار روشی بھئی زبردستی کہ کسٹومر نہیں چاہیے بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے کے ہمارے پاس کیا بچے گا ایک تو گاڑیاں اتنی مشکلوں سے ہم نے مگوائی ہیں پیسہ خرچ کر کے اس میں بھی اگر ہمیں منافع نہ ہو فائدہ نہ ہو تو فائدہ اتنی انویسمنٹ کرنے کا اجیب ہو یار مائکل بھی اب بہت ایسے کام نہیں چلے گا نہیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے ساکیب کو فون کیوں کیا آپ ان کے کسٹومر کیوں یہاں بلا رہے ہو میں چاہتا ہوں میرا اپنا کسٹومر بنے یار یہاں پر جو آئے وہ میری وجہ سے آئے اس طرح سے بیہیو کریں گے تو آپ کی وجہ سے کون آئے گا مائکل بھی موشی بھئی یار پلیز آئندہ ایسا مت کرنا یار ان کا کسٹومر ان کے پاس رہنے دو میرا کسٹومر ہمارے پاس آنے دو مائکل بھئی بہت سنے کوئی ملنے آئے آپ سے ہاں کمال کون ملنے آئے مائکل بھی بھائر پولیس آئی ہے مائکل بھئی پولیس آئی ہے ہاں آپ کا پوچھ رہی ہے مائکل بھی وہ کیا 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 رہے ہیں وہ اور یہاں پر کیوں آگئی پولیس بتا نا کیوں آئی ہے وہ مجھے کچھ بھی انہیں نہیں بتایا پوچھ رہے تھے کہ مائکل کون ہے اس کو بیجو اچھا یار پولیس کیوں آگئی ہے ہشو بھئی ذرا آنا یار ذرا دیکھتے ہیں ہاں مائکل بھی چلو آ رہا ہوں آو ذرا پولیس کیوں آگئی ہے یار اب میں نے ایسا کیا کر دیا ہے یار سب کچھ تو لیگل چل رہا ہے کچھ لیگل کام نہیں کیا کسی کا نقصان نہیں کیا یار اب بس اللہ خیر کرے اسلام علیکم جی انسپیکٹر صاحب میں ہی مائکل ہوں بتائیں اچھا تو آپ مائکل ہے ہاں میں ہی مائکل ہوں تو آپ اس شوروم کی اونر ہیں ہاں اس شوروم کا میں ہی اونر ہوں تو وہ جو دوسرا پی ڈی ایم ہے وہ شوروم کس کے نام پہ ہے وہ شوروم بھی وہ میرے بیٹے کے نام پہ ہے کیوں کیا ہوا بہت کچھ ہو گیا بہت کچھ ہو گیا لیکن آپ نے ہمیں بتایا نہیں کیا مطلب ہے آپ کی بات نہیں سمجھا آپ سلطان کو کیسے جانتے ہیں مائکل صاحب سلطان سلطان کون جو اس شوروم کا اونر تھا مائکل صاحب ارے ہاں وہ سلطان ٹھیک ہے ٹھیک پی ڈی ایم کا اونر تھا پہلے لیکن وہ مرنے کے بعد وہ شوروم ہمارا ہو گیا میرے بیٹے کا نام ہو گیا وہ آپ کی بیٹے کے نام لیکن آپ کے بیٹے کے نام وہ کیسے ہو گیا تو آپ ایکسپلین کریں گے نام ایسے ہو گیا کہ وہ کیا نام ہے اس نے خود اپنی جو ویل اس کی ریپورٹ تھی مطلب جو اس کی وسیعت تھی اس نے اس میں جمی کا نام لکھا تھا کیونکہ جمی نے اس کے ساتھ کام کیا ادھر ماشاءاللہ جیسے سلطان کی فیملی تو ہے ہی نہیں خیر آپ کے خلاف مائکل صاحب ریپورٹ درج ہوئی ہے اور بہت ہیوی کیس ہے کیا کیس کیا ہے کیا مطلب میرے پاس کاغذات ہیں پیپرز ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہا ہا وہ تو میں ضرور دیکھوں گا کاغذات چھوڑوں گا تو نہیں لیکن پہلے آپ میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلے وہاں پر ایک کاروائی ہوگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو مائکل بھائی مائکل بھائی دیویڈ کو دیوڈ کو فون لگائیں مائکل بھائی ہاں ہاں ایک منٹ ایک منٹ انسپیکٹر صاحب میں نے کسی کو فون کرنا ہے آپ اس کو آنے دو پھر آپ نے جو بولا میں کروں گا ہاں کوئی مسئلہ نہیں جس کو فون کرنا کریں ڈیویڈ ڈیوڈ فون اٹھا یار ساکی بھائی یار یہ ویسے ہماری بہت بڑی سکسس ہوگی اگر ہماریوں سے ڈیل ہو جاتی ہے تو جیمی یہاں سری تو سوچ لینا فراری کے مینجر نے خود ہمیں فون کر کے بھلایا کہتا ہے ہمارا شوروم ویزیڈ کرو ویسے یار ساکی بھائی مجھے تو معلوم نہیں تھا فراری کا شوروم لو سینٹوس میں کھل گیا پھر پچھلے مہینے کا اپن ہوا بھائی ہم نے سرچی نہیں کیا میں تو بہت ایکسائٹر ہوں شوروم دیکھنے کیلئے اسی روڈ پہ ہے نا آہ وہ سامنے دیکھ سامنے بیلڈنگ اوہ اچھا اچھا یہ والیا یہی لگ رہا یہی ہے یہی ہے ارے کیا بات ہے سامنے لوگوں تو لگاوی ہے فراری کا ارے بڑا پپو شوروم بنایا ہے بھا یار انہوں نے تو بہت ہائی کلاس ہے یار شوروم ایسے یہاں پر یہاں پہ نہ روک جمی یار یہاں فرنٹ پہ مت روک یہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے نہیں نہیں میں شوروم دیکھ رہا تھا بڑا پپو شوروم ہے ہاں آگے جا کے گاڑی لگا پھر دیکھتے ہیں نا اندر جا کے ہاں ایک نوٹ یہاں پر آگے لگا دے تو یہاں پہ بہت س ٹھیک ہے چلو دری ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں اندر جا کے گاڑیاں یار گاڑیاں صحیح پپو رکھی ہوں گی انہوں نے ہاں دیکھتے ہیں اب اس کا مینجر اندر کیا بات کرتا ہے ہمارے ساتھ ویزٹ کرنے کے لیے بلایا تو ہے اس نے شوروم بھائی سے دیکھنے میں بھوال ہے بہت زبردست بنایا ہے وہ تو پھر فراری کا شوروم ہے نا بھوال تو ہوگا ویسے ویسے بات تو سنو کس کسیم کی ڈیل ہوگی مارے اور ڈیل کی بات آپ مینجر سے کریں گے نا اندر جا کے اندر جا تو سینا جیمی تو اچھا اچھا میں اندر کاؤنٹر ہے سامنی میں بات کرتا ہوں سامنی فرنٹ بھی کاؤنٹر رکھ دی ہے اسلام علیکم ہاں میرا نام جیمی ہے تو ہمیں انیویٹیشن آئی ہے شوروم ویزٹ کرنے کی آپ کی مینجر کی جرف سے مینجر سے ملوا شکتے ہیں آپ ہاں اچھا وہ سامنے کھڑے میں ہیں ساکی بھائی آؤ اندر آؤ ہاں آیا آیا یہ سامنے کھڑا آؤ لگ رہا ہے اسلام علیکم اچھا تو آپ اس شوروم کے مینجر ہیں ہاں میرا نام جیمی ہے اور یہ ساکی پیچھے ہم دونوں اسی شوروم کے اونر ہیں ہمیں آپ کی ایمیل ریشیو ہوئی تھی تو ہم نے ایمیل میں دیکھا تھا آپ نے اپنا اڈریس بھی دیا تھا شوروم کا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ آگے آپ کا شوروم ویزٹ کریں اور ریویو کریں اس کے بعد آپ سے پھر آپ ڈیل کریں گے ہم سے کسی قسم کی اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہم گاڑیاں بھی دیکھ لیتے ہیں شوروم بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے کس طرف سے وہ سامنے لفٹ اوکی اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چلیں چلیں یہ تو آپ دیکھ کر ہی ہم آپ کو بتائیں گے نا ہاں ٹھیک ٹھیک آپ سے ملتے ہیں پھر ہم آؤ شاکی بھائی چول جی بھی اس الیویٹر سے اوپر جانا پڑے گا سیکری فلور میں گاڑیاں کر رہی ہیں سسٹم ایسے فٹ رکھا ہے کہ نہیں ہاں سسٹم تو فٹ ہے اوپر ساری گاڑیاں انہیں رکھی ہوئی ہیں ہاں ہاں بول چلی رائے دیکھتے ہیں ابھی چلو آؤ کیا بات ہے یار یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں گاڑیاں اچھا تو اس طرف کون سی ہے یہ فرادی ایساکی بھائی کون سی ہے یہ 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 تو مجھے فراری انزو لگ رہی ہے اچھا فراری انزو پپو ہے شیپ اس کی بھی یہ تینوں وہی کھڑی ہوئی ہیں شایدہ نا ہاں تینوں وہی کھڑی ہوئی ہیں ویسے اچھا تو میرا خیال دوسری طرف اور بھی ہوں گی گاڑیاں پتہ نہیں یار وہ ہمارے سے کون سے کس قسم کی ڈیل کرنا چاہتا ہے آپ ایک دفعہ گاڑیاں دیکھ لو اس طرف آؤ اور بھی گاڑیاں ہوں گی یہ تو تینوں ایک ہی مارڈل ہیں یہاں پہ ہاں چل چل دیکھ لیتی ہیں نا اچھا تو یار وہاں پہ اور بھی گاڑیاں کافی کھڑی ہوئی ہیں یار اس کے اوپر بھی ایک فلور ہے ویسے ویسے شوروم بہت پپو بنایا ہے یار ادھانا کہی تھی مجھے فراری گاڑیاں بہت پسند ہیں اگر ہماری ان کے ساتھ ٹھل ہو جاتی ہے نا تو پھر کچھ بات بان چکتی ہے ہاں شاکی بھائی یہ کونسی گاڑی ہے یہ روما ہے یار فراری روما تجھے فراری گاڑیوں کا نہیں پتا نہیں یار فراری میں نے کبھی رکھی نہیں استعمال کی تو میں نے اپنی پرسنل جوش کے لیے رکھی نا ہم نے کبھی شوروم میں منگوائی فراری آپ کو تو پتا ہے نا صرف ایک وہ فارمولا گار منگوائی تھی بس اس ہی کبھی پتا تھا مجھے یہ روما ہے یار جمی اچھا یار اوپر بھی فلور ہے اوپر بھی جا کے دیکھ لیں آہا دیکھتے ہیں نا دیکھتے ہیں گاڑیاں در دیکھیں کون کون سے مال رکھے ہیں آؤ نا جرائی در اس طرف آؤ ویسے یار جمی شوروم سیٹ ہے کہ نہیں وہ ہی تو میں دیکھ رہا ہوں شوروم انہوں نے صحیح پروپر اورگنائز کیا ہے وہ یہاں پر چک کر رہا ہے یار یہ ویسے بوال گاڑی لگ رہی ہے مجھے آہ یہ والی گاڑی تو آسم ہے یہ کون سی ہے یہ فراری اے ٹویلو لگ رہی ہے مجھے اے ٹویلو یہ ہاں یہ ہی ہے ہی ہے ہو سو میں کیوں شاکی بھئی آہ جمی یار کار تو یہ بھی فلٹی ہے لیکن ایک گاڑی انہوں نے نہیں رکھی میسنگ لگ رہی ہے مجھے شاید وہ دوسری سائٹ پہ ہو کون سی وہ یار فراری انہوں نے نہیں رکھی بھی شوروم اتنا بڑا کھول لیا تو وہ ہی تو ان کی ٹوپ کار ہے آہا وہ ہی میں دیکھ رہا ہوں یار وہ بھی شاید دوسری ہو نا شاکی بھئی آہ نا اس طرف آ اس طرف آ آگے جا کے دیکھتے ہیں اس طرف آ جمی ہاں چلو میں آ رہا ہوں وہ سامنے بھی گاڑیاں کھڑی بھی ہیں وہ بتا نہیں کون سا مارڈل ہے وہ دیکھ لے تو ایک دفعہ اچھا یہاں پر نہیں یہ بھی نہیں ہے اے فراری یہ دوسری کوئی لگ رہی ہے مجھے ہے فراری لیکن یہ مارڈل مجھے نہیں بتا کون مارڈل ہے وہ ہاں کیوں شاکی بھئی ہاں جمی کیا کہتا ہے اہلے فراری نہیں ہیں ان کے پاس نہیں وہ گاڑی نہیں رکھی وہ ہی ٹوپ کار ہے چلو بات کر لیں گے مینجر سے اس بارے میں لیکن اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس نے آخر بھلایا ہمیں کیوں ہیں یہاں پر ویسٹنگ کے لیے تو چلو بھلایا ہی بھلایا لیکن ڈیل کیسی کرے گا وہ دیکھو میری بات چنو اگر اس نے کوئی آفر ویڑا کار دینا مطلب کے پارٹنرشپ کے لیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے شاہد ہم پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹا نہیں پارٹنرشپ ہم نہیں کر سکتے کسی دوسرے شوروم والوں کے ساتھ صحیح ہے نا یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں بھائی تجھے نہیں پتا ان کا مجھے پکا یقین ہے یہ بولے گا کہ ہم ان کی گاڑیاں اپنے شوروم میں رکھیں اور اس کا جو پیسہ ہوگا ان کو دیں اور اپنا کمیشن تھوڑا سا بنا لیں ہماری اپنی شپمنٹ آتی ہیں نا جو ہمیں اس میں سے کمیشن ملتا ہے وہ بنافع ہوتا ہے وہ پھر ہمارا رہجے گا وہ کم ہوگا پھر چلو بات تو کرتے ہیں نا مینجر سے ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے